سلام علیکم ویلکم بیک میں چینل امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام پریشانیوں سے دور رکھیں آمین آج کا ولوگ جو ہے وہ گاؤں کا ولوگ ہے اور ہم جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہوں یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گے سب سے پہلے ہم گھر سے نکل گئے تھے فروٹ لینے کے لیے اور فروٹ لیٹے لیٹے ہم آئی نظر پڑ گئی تھی بھٹے پہ اور مکعی کے دانوں پہ تو ہم نے کیا کیا کہ مکعی کے دانے اور ایک بھٹا سکھوایا تھا اور مکعی کے دانے ہیں اس کو ہم نے بنوائے اور وہ کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریت میں بناتے ہیں پہلے انہوں نے آگ جلائے اور ریت کو گرم کیا اور اس میں یہ مکعی کے دانے ڈال دیئے اور یہ اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہ آپ کو گرم گرم کھانے میں ہی مزے کے لگتے ہیں اور یہ بن گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو یہ چھنی میں ڈال کے اس طرح ریت سے نکال لیتے ہیں چھان لیتے ہیں اور یہ چھان کے انہوں نے ہمیں ڈال کے دے دیئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو مزے مزے سے کھا لیا اور پھر ہم جو ہے یہاں سے نکل پڑے آگے اور یہ ہے آگے کا رستہ اور یہ ہم لوگ جا رہے تھے گاؤں اور سب سے پہلے ابھی ہم لوگ جو ہے واکن کے اندر ہی گھوم رہے تھے اور یہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اور دکانیں وغیرہ مالز وغیرہ بننے تو اس وجہ سے کچھ سامن کی وجہ سے بھی حالات ایسے تو ہماری نظر پڑ گئی تھی کیلوں پہ اور یہ دیکھیں کتنے فریش اور کتنے زبردست کیلیں بک رہے تھے اور یہ گاڑی یہاں پہ رکی ہوئی تھی تو ہم نے بھی یہاں سے تھوڑے سے دادا بو کیلے کیلے لے لیے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے یہ شکل کو کہہ رہے تھے کہ اچھے والے دینا صحیح والے کیونکہ بیچ پہ آپ کو پتا ہے یہ لوگ گرنڈی مار دیتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ خود لے رہے تھے اس کے بعد ہم نے عام دیکھے آپ بھی بہت زبردست تھے اور پھر ہم لوگ جو ہے یہاں سے نکل پڑے گاؤں کی طرف اور یہ ہے ہمارا جو ہے واکینڈ کے راستہ اور ابھی میرا گھر آئے گا تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کہاں پہ کیونکہ ہم لوگ گھر سے نکل چکے تھے کافی آگے چکے تھے کیونکہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو یہ ہمارے گھر کی طرف کا راستہ ہے اور جیسی گھر آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی راستے میں ہم رک گئے بیکری پہ کیونکہ بیکری سے ہمیں کچھ سمان لینا تھا ہم نے وہ لے لیا ازلان کے لیے اور یہاں سے ہم نے تھوڑے سے کیک رس بھی لیے تھے ہم نے دادا کے لیے لیے تھے کیونکہ ان کو پسند ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہم میں تو باہر آ گئی تھی اور شکیل اندر سے ہی خرید رہے تھے اور پھر میں نے جو ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے ہم لوگ سبزی لیتے ہیں سامنے ہی چھوٹی سی پنی بھی ہے جگہ یہاں پہ اور یہ بلکل جو جہاں سے سامنے یہ ہے اسلا فیکٹری اور اس طرف سے جہاں سے بائی کبھی گزری یہ ہمارے گھر کا راستہ ہے بلکل سامنے آگے جا کے سٹریٹ میں ہمارا گھر ہے اور کیونکہ ہم لوگ جو ہے فروٹ لینے کے لیے آگے کہے تھے یہ بینچ پہ بیٹھتے ہیں ہم بس کا میں انتظار کرتی تھی جب کالج جاتی تھی اگر میں آپ کو جاتی ہوں واکنٹ کے گیٹ دکھاتی ہوں جاتے واکنٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور فینش بھی ہوتا ہے یعنی کہ اس طرف سے آپ آئیں گے تو یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں سے نکلیں گے تو یہاں سے یہ گیٹ کے باہر واکنٹ ختم ہو جاتا آگے دوسرا علاقے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ یہاں سے آپ انٹری بھی کرواتے ہیں اندر آنے کی اور باہر جانے کی بھی اور باہر تو آپ ایزی لی جا سکتے لیکن جب آپ اندر آتے ہیں تو آپ کی انٹری ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہے یہاں سے یہ گیٹ اتنا زیادہ دیکوریٹ ہی ہوا ہے یہ بلکل سیمپل ہے لیکن جو دوسرے گیٹ ہیں وہ بہت سجیویں انٹری گیٹ اور یہاں پہ یہ ریلوے لائن ہے جو ہمارے گھر کے پاس سے بھی ہو کے جاتی ہے آپ نے کتنی بار میری ویڈیوز میں دیکھی ہوگی ٹرین آتے جاتے ریلوے لائن دیکھی ہوگی اور یہ وہ ریلوے لائن ہے جو کہ آگے کی طرف جاری ہے یہ حسن عبدال کی طرف جاتی ہے اور یہاں سے آگے جو ہے یہ دیکھیں کچھ بکرے تھے ان کا نام مجھے بھول گیا کمنٹ سمتائی گا اس کو کیا کہتے ہیں بادام جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ریٹ کلر کا جوتا ہے یہاں سے ہمارا جو ہے گاؤں کا رستہ سٹارٹ ہو گیا تو آپ میرے ساتھ رہے گا آپ کو میں گاؤں کا رستہ دکھاتی ہوں اور بہت زبردست گرین بری کھیت وغیرہ سب جن کو شوک ہے وہ سب انجوائے کریں گے اور یہ پاک آرمی کا علاقہ ہے تھوڑا سا یہ جو پیو ایف فیکٹری میں کام کرتے ہیں آرمی والے ان کے لیے یہ بنایا ہوا اور یہ بلکل سیدھا جاگے ہیں ہم لوگ آپ راستہ راستہ انجوائے کریں ساتھ ساتھ دیکھیں اور کمنٹ سمتائی گا آپ کو راستہ کیسا لگا گرین بری بغیرہ ہری آلی کیسی لگی گی موسیقی 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 اور آگے یہاں جس راستے سے بھی ہم موڑیں گے اس کو پہلے چور موڑ کہتے تھے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ چوری ہوتی تھی اور اب یہ راستہ بھر گیا ہے بہت زیادہ اور یہاں پہ اتنی گرین گری تھی اور اتنی ہریالی تھی اتنی خوبصورت یہ جگہ تھی اور اب انہوں نے برباد کر دی مٹی اور ریت کے ٹرالے ڈال ڈال گیا اس نے ایک فارم آس بنایا وہ بہت خوبصورت بنایا لیکن اگر کبھی میرا جانا ہوا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی لیکن ابھی ہم راستے میں جب سے یہ جو بڑے بڑے کے ٹرالے اور ڈمپر آنا شروع ہے ان کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا صدیہ ناس ہو گیا اور انہوں نے پہاڑوں کو کرید کرید کے ہمارے جو گاؤں کی خوبصورتی تھی وہ ختم کر دی ورنہ یہ اتنا خوبصورت گاؤں تھا اور یہ راستے میں پوری کھیت ریالی تھی اور اب جو ہے نا ہمارا روڈ تک انہوں نے بلکل برباد کر دیا ہے اور یہ جو ہے بڑا چھوٹا سا ہوتل انہوں نے بنایا یہاں پہ ڈمپر وغیرہ آکے رکھتے ہیں یہاں پہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور ان کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ سامنے جو ہے سامنے جو ہے یہ دوسرا گاؤں کا راستہ ہے گاؤں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک مین ہوتا ہے اور پھر جس طرح کا بلو بورڈ یہ لگاوا ہے اس طرح کا بلو بورڈ ہوتا ہے اور لوگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ طلاب ہے یہ بچپن سے طلاب ہم دیکھتے آرہے ہیں یہاں پہ جو ہے نا آدمی ہوتے وہ اپنی گائیں بیسے لے آتے ہیں اور بھیسوں کو اس طلاب میں نلانے کے لئے ڈال دیتے ہیں اور یہ سامن کے مینے میں دیکھیں بارشیں ہوتی ہیں یہ طلاب بھر جاتا ہے اور بھیسوں کو بڑا مزہ آتا ہے اس میں نہ آنے میں اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کو کھلی چھوڑی گئی ہے یہ دیکھیں ہمارے گاؤں کے راستے میں پیٹرول پمپ بھی بنا دیا ہے انہوں نے گاؤں کے اندر دیکھیں یہ پیٹرول پمپ بناوا ہے تو اب ہم اس کو گاؤں تو نہیں کہیں گے کسوہ بن گیا ایک طرح سے اور یہ سامنے جو پوری یہ جال لگا ہے اس کے اندر مالٹے لگے ہوئے تھے اور بچپن میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ہماری اسکول جانے والی گاڑی رکتی تھی خراب ہوتی تھی اسی جگہ پہ زیادہ تک تو ہم لوگ اندر گھوسکے دو تین مالٹے توڑ لیتے تھے اور ہمارے پیچھے کتے لگ جاتے تھے تو وہ ٹائم بھی بہت زبرداشت تھا اس کے بعد یہاں سے نیچے چڑھائی جاتی ہے جب ہم نیچے کی طرف ہماری گاڑی جاتی تھی تو ایک دھم جھولا جاتا بچپن کی جو یادیں تھی وہ بہت اچھی تھی اور آگے میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتی ہوں جب تک آپ انجوائے کریں موسیقی 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 کورو میں اس کے بعد تک palette موسیقی لیکن جو ہمارے گاؤں میں وہاں پہ ٹین تک ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاتے ہوں یہ جو ہے اس کو جو ہے بجار بولتے ہیں بجار بولتے ہیں یہ بجار بولتے ہیں یہ وہ راستہ ہے اور پھر آگے جا کے جو ہے ایک اور آئے گا اور اس کے بعد ہمارا گاؤں آئے گا اور یہ بھی بہت خراب تھا روڈ تو اب یہ انہوں نے تھوڑا بہت ترقی کر لیے اور گاؤں میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے روڈ ہوتے اور یہ دیکھیں بلکل سامنے کی طرف ہے لوگ گاؤں کے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے اور جو ابھی گاؤں نہیں جا سکتے تو وہ یہ دیکھ کے بہت انجوائے کریں گے کیونکہ یہ چیز جو ہے بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے کہ اپنی پرانی یادیں جو ہے وہ بھولا دیتے ہیں لیکن آج میں نے آپ کی ساری پرانی یادیں جو ہے وہ تازہ کی ہیں اور یہ سامنے جو پہاڑ ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے قبرستان ہے بہت بڑا سا اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں یہ اتنی گرین ریو ہوئی ہے کہ آپ کو قبریں نظر نہیں آئی ہوں گی ان کے نیچے قبریں ہیں اور یہ راستہ بھی بہتا ہے لیف سائٹ پہ کھیتے ہیں یہاں پہ پہلے جب میں آتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ گو بھی لگتی تھی پوری گو بھی کی کھیتی اور یہاں کے جا کے جتنے بھی گھر ہیں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں سارے پہاڑ کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہے وہ دیکھیں یہ گھر تو بہت پرانا ہے اور اس میں جو ہے کافی پھل فروٹ لگیں اور یہ بھیر کا درخت ہے چھوٹا سا تو یہاں پہ جب بھیر ہوتے تھے تو ہماری جو گاڑی اور لینکلز وہ گاڑی روک لیتے تھے تو ہم اس میں سے تھوڑے تھوڑے توڑ کے گاڑی میں کھاتے تھے بیٹھ کے تو وہ ٹائم ہم بہت انجوائے کرتے تھے اس کے بعد یہ دیکھیں گھر میں فلاور لگ رہی تھے ریڈ کلر کتنے پیارے لگ رہے تھے اور گاؤں کی گلیاں دیکھیں بلکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اس طرح سے اور آج ہم دوسرے راستے سے جا رہے ہیں اور واپس ہی پہ ہم دوسرے راستے سے آئیں گے ہم اس راستے سے جا رہے ہیں یہاں پہ میری دادوں کی ہمارا کبرستان ہے اور میری دادوں کو بھی یہی پہ تفنایا ہوا ہے یعنی کہ ہماری جو فیملی کے جتنے بھی گزر چکے ہیں ان سب کی کبریں یہی پر ہیں اور یہ بہت بڑا کبرستان ہے یہ آگے جا کے تو میں نے یہاں سے ویڈیو شوٹ نہیں کی اور اس کے بعد جو ہے یہ سکول ہے گلز کا یہاں پہ یہاں پہ جو ہے سیکنڈ یئر تک ہے کالج بھی ہے اسی میں اور بہت بڑا سکول ہے یہ گاؤں میں گلز کا اور جو ہے دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ بوائز کا سکول ہے وہ بھی وہ ٹینٹھ کلاس تک ہے اور ہمارے گاؤں میں آپ جس بھی گھر میں جاؤں گے آپ جو ہے گریجویشن کی بھی گلز ملیں گی ماسٹرز کی بھی ملیں گی کیونکہ ہمارے گاؤں میں تعلیم بہت زیادہ عام ہے ہر گھر میں پڑی لکھی لڑکی آپ کو ضرور ملے گی اور لڑکوں سے زیادہ ہمارے گاؤں میں لڑکیاں پڑی لکھی ہیں اور ہمارے گاؤں میں آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں کوئی آفیسر ہاں بس ہمارے گاؤں میں کرکیٹر کوئنی ہے باقی ہر فیلڈ میں ہیں لوگ اور بہت پڑے لکھی لوگ ہیں اور یہ سامنے جو ہے اٹے کی چکی مجھے یاد ہے میں دادا بو کے ساتھ سائیکل پہ یہاں پہ آتی تھی اور یہ ہاں یہ جو سامنے دکان دکھ رہے ہیں یہ ایک سٹور تھا اس میں سے آئسکرم ملتی تھی اور یہاں پہ آئسکرم لینے آتی تھی چھوٹی سی تھی اور بہت اچھا جو ہے وقت گزراتا ان گلیوں میں بہت اچھا بڑا مزا آتا تھا کیونکہ یہ دیکھتی ہونا تو پرانی یادیں آ جاتی ہیں اس ٹائم یہ گلیاں اتنی بڑی بڑی لگتی تھی اور اب چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں کیونکہ کافی ٹائم بات دیکھا ہے اور جب جلوس وغیرہ ہوتا تھا یہاں پہ تو بھی بڑا مزا آتا تھا یہاں پہ مسجد آئے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد کے جو گیڑ ہے اس پہ جو سیٹس دو لگی بنی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پہ بیٹھ گیا ہم لوگ جو دوستوں کے ساتھ کھیلتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے نظر آ رہی ہوں گی یہ والی دوستوں طرف جو سیٹس ہیں یہاں پہ بڑھتے ہیں تو بہت چھوٹے تھے اور ان گلیوں میں بہت کھیلے بھاگیں اور دادا بو کے انجانے نہیں دیتے تھے تو دادا بو سے چھپ چھپ کے کھیلتے تھے ادھر آتے تھے بڑا مزا آتا تھا اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ بڑے والے بیر لگتے تھے وہ بیر توڑنے آتے تھے اور آنٹی کے گھر سے توڑ کے لے کے جاتے تھے جائے کہ آنٹی تھی ان کے گھر پہ لگتے تھے اور یہ دکان بہت پرانی ہیں جو بھی گزر کے گئے ہیں جن کی تھی ان کی درد ہو گئی اور یہ دکان بھی بہت پرانی ہے اور یہ پوری گر چکی تھی اور یہ جو راستے جس راستے پہ گزر رہے ہیں ہم یہ سارا پہاڑ ہے یہ پہاڑ کے اوپر بناوا ہے سارا کچھ اس کے بعد جو ہے ہم گلیوں میں گز گئے تھے یہ گلی جو ہے ہمارے گھر کی طرف جا رہی ہے اور اس گلی میں گز کے بالکل سامنے والی گلی ہے اور یہ جو ہے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ سامنے گلی جاتی ہے اور یہ جو ہے گلی پوری یہ پوری گلی جو ہے نیچے تک ہی ہے ہمارا گھر ہے یہاں سے لے کے آگے تک ہے اور ہمارے دو گیڈ ہیں ایک آگے کا گیڈ ہے اور ایک پیچھے کا گیڈ ہے اور اس طرف جو ہم نے کرائے بھی دیا ہے اور جو کرائے بھی نہیں دیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو خالی پڑھا ہے یہ اوپر والا پورشن خالی پڑھا ہے اور یہ نیچے یہاں پہ صرف دادا وہ اکیلے رہتے ہیں اور سامنے یہ ہمارا ٹومی ہے جو کہ ازلان کو دیکھے بہت کوش ہو رہا تھا اور ازلان بھی اس کو دیکھے بہت کوش ہو رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ میری دادوں کی بہت پرانا کمرہ ہے جہاں پہ میری داد ابو رہتے ہیں ابھی اور یہ چھوڑ جو ہے یہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں یہ اکیلہ ہی پسند کرتے ہیں یہ ہماری طرف ہی آتے ان کو گاؤں کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے بلکل سادہ سمپل کیونکہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے باہر گزاری ہے لیبیا میں ملیشیا میں اور اس لئے یہ جو ہے اکیلہ پسند کرتے ہیں تو اس لئے یہاں رہتے ہیں اور یہ جو چھوٹی سی آپ کو ہماری ٹائپ نظر آ رہی ہے میری دادوں کی تھی اور یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں بہت پرانی پرانی ہیں کچھ بیس سال تیس سال پچاس سال پرانی یہ جو سامنے فریج دیکھ رہے ہیں یہ بھی پچاس سال سال پرانا فریج ہے جب فریج نئے نئے آئے تھے تو ہمارے پورے گاؤں میں کسی کے گھر فریج نہیں تھا سب سے پہلے ہمارے گھر فریج آیا تھا میری دادوں بتاتی ہیں تو یہ تب کا فریج پڑھاوا ہے اور یہ اوپر والا جو ہے گھر ہے اور یہ بھی خالی پڑھاوا ہے اور یہ نیچے جب میں نیچے آئی تو نیچے یہ دیکھیں آلو ویرا لگی بھی ہمارے گھر پہ اور یہ لیمن گراس ہے پورا لیمن گراس کا پودا لگاوا ہے اس میں بہت ساری لیمن گراس لگی تھی سامنے جو ہے اورنجز لگی میں وہ دیکھیں آپ کو نظر آرم گے گرین برین اس کے بعد جو ہے آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ سامنے جو ہے یہاں پہ نا یہ لکاٹ کی تھی اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں سے لکاٹ توڑی تھی اور آپ نے دیکھی بھی تھی ان کو پسند بھی کی تھی کافی لوگوں نے ویڈیو تو اس لی میں نے دوبارہ بنائی ہے اور یہ سارے جو ہے نیم کے درخت لگی میں ہیں پیچھے جو ہے علوچے کا لگاوا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے لیمن ہے بڑے والے جو لیمن ہوتے ہیں میٹھے لیمن بھو ہیں یہ بہت زبردست ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ اور یہ دوسرے والے لیمن ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے زبردست اور یہ بھنڈی لگی ہوئی ہے اور ویسے یہاں پہ ہری میٹشیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ابھی نہیں ہیں اور یہ انار ہے انار میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اوپر دیکھیں یہ جامن لگے میں ہے اور جامن کا میں آپ کو دکھاؤں گے گھر میں لے کر گئی تھی اس کی بھی ویڈیو دکھاؤں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ انار لگے میں اور یہ وائٹ انار ہیں اندر سے یہ وائٹ ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بہت نیٹھا ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتے ہیں ہمارے گھر میں لگے میں ہیں اور یہ لیمن کا ایک اور درخت ہے سامنے چھوٹا سا یہ بھی بڑڑ ہے اور یہ ہے مینگو کا اور پھتہ نہیں ہمارے گھر میں ایک مینگو کا درخت جو ہے وہ جل جاتا ہے وہ ہوتا نہیں پاکی تو ہر پھل جو ہے وہ لگاوا ہے اور اب تو کافی کام ہوں گے پہلے بہت زیادہ لگے ہوئے تھے تو اب جو ہے میں کی دادوں کو جو تھا وہ گارڈننگ کا بہت شوق تھا تو وہ لگاتی تھی یہ دیکھیں بلیک بلیک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جامن لگیں گے تو یہ درخت بہت اونچا ہے بہت اوپر تک ہے تو اس پہ جو ہے چڑھ کے ہی توڑنے پڑتے ہیں اب میں اتی کمزور تو رہی نہیں میں بناہر بے گیاری میں کوئی دکھاؤں گی میڈیو میں تھوڑے آگے جا کر کر giant اور یہ دیکھیں کتنا ہونچا ہے اور جو ہے دوسری میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہ امرود بھی لگے میںیں میں آپ کو امرود بھی دکھاؤں گی یہاں پہ میں آپ کو امرود کا بھی دکھاؤں گی اور ابھی فلال میں آپ کو وہ ہاتھ میں دکھاتی ہوں ویسا آپ کو اتنا نظر صحیح نہیں آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے میٹھے لیمن جو میٹھے ہوتے ہیں اور یہ دوسرے والے جو کھٹے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے لیمن اور یہ ابھی اتنے ہوئے نہیں پکے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور سامنے وہ لکارٹ کا تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتا چکے اس میں اتنی زیادہ لکارٹ تھی اور یہ نیچے الویرہ لگا واہ ہے سارا فل بھنا واہ ہے اور یہ لیمن گراس ہے جو کہ میرا بہت فیوریٹ ہے اس کا کاوہ بہت اچھا بنتا ہے اور فریش توڑ کے بناو دور موزی کا لگتا ہے لیکن میں نے یہ توڑی ہے اور یہ میں اب جا کے دھوپ میں ان کو سکاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو سکا کے کراچی لے کے جاؤں گے اپنے ساتھ اور اس کے بعد یہ دیکھیں سامنے یہ سارے جامن لگوے ہیں اور یہ جب تک اگر ہوئے تو ان کو بھی تھوڑا سا لے کے جاؤں گی آپ کو دکھا دیوں یہ دیکھیں انار کتنے اچھے لگ رہے ہیں پھل اور پھول جو ہیں وہ درختوں کے ساتھ بہت خوبصورت لگتے ہیں میں نے بہت سارے بھنڈی بھی توڑی تھی گھر لے جانے کے لئے اور یہ انار دیکھیں میں نے ہاتھ میں لے کے آپ کو دکھاتی ہوں کتنا پیارا لگ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو بھنڈیا تھی وہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہیں پہ جو بڑی بڑی تھی وہ توڑ لی تھی اور یہ دیکھ لیں باقی آپ باق انجوائے کریں اچھا لگے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا جب میری دادو سی تب بہت پیارا تھا لیکن آپ اتنا اچھا نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا لاکلاک شکر ہے بہت اچھا ہے جو ہے شکیل جو ہے جامن توڑنے چلے گئے تھے اور یہ ازلان جو ہے سامنے دادا پو کے جو ڈنڈا اس کے ساتھ کیلر تھے پیچھے دادا پو کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور یہ ڈنڈا دادا پو نے اس لئے رکھا ہے کیونکہ سامپ وغیرہ کوئی جانور وغیرہ جائے تو اس کو مارنے کے لئے رکھا ہوا ہے اور آپ کو میں درخت دکھاتی ہوں جس پہ امرود لگیں اب یہ امرود جو ہیں وہ کچھے ہیں ہمارے گھر میں لال امرود ہوتے ہیں جو کہ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں کھانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں اندر سے بریڈ ہوتے ہیں بیٹ سے گرین ہوتے ہیں اس طرح کے اور یہ ہمارا پورا گارڈن ہے یہ اب پہلے جیسا نہیں رہا پہلے تو بہت زیادہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں کیلے سے اور ہر قسم کے اور یہ سب پودے میری دادوں نے لگائے تھے جو کہ اب درخت بن کے ہیں بڑی محبت سے لگائے تھے کیونکہ دادوں کو گارڈننگ کا شوق تھا اور یہ دیکھیں مرگی یہ جہاں جاتی تھی اس کے بچے پیچھے پیچھے یہ دیکھیں ابھی میں اس کے پاس جاؤں گی تو یہ اپنے بچوں کو لے کے فٹ سے اپنے گھر کے اندر گز جائے گی اور یہ دیکھیں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور میں آپ کو اوپر والا پورشن دکھاتی ہوں یہ ہے ہمارا اوپر والا پورشن ہے جو کہ کبھی بھی استعمال میں نہیں ہے اور یہاں پہ سارا سامان ہوتا ہے پرانا میں ایک علماری دکھاتی ہوں جس کا میں نے ذکر کیا ہوا تھا پہلے بھی یا نہیں کیا دوبارہ کر دیتی ہوں اور جو کہ میرے دادا بو کی دادو کی علماری ہے یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دھائی سو سال پرانی ہوگی علماری توگ نا اس میں کپڑے اناج بغیرہ رکھتے تھے یہ پہلے لوگ اس طرح کی علماریاں یوز کرتے تھے اور یہ اس کا چھوٹا سا دروازہ اور یہ سائٹ پہ دو شیشے لگے ہوئے ہوتے تھے اور اس پہ کلر بہت اچھا ہوا بہتا تھا اس طرح کی علماری ہے اور یہ بڑی پیاری لگتی تھی لیکن اب جو ہے اس کا فیشن ختم ہو چکا ہے اور یہ ہمارے گھر میں یہ ساری گندم کی بوریاں پڑھی ہوئے ہیں اور سامنے ہمارا پرانا ڈائننگ ٹیبل پڑھا ہوا ہے اور یہاں پہ چرپائیاں پڑھی ہوئے ہیں اور یہاں پہ دادا ابو نے پیاؤ کیا ہے وہ پھلا کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ نے لیمن گراس سکانے کیلئے رکھا ہے تاکہ وہ جب سوک جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو یوز ملاتے ہیں اس کا کاوہ وغیرہ بنا کے پیتے ہیں اور یہ کیچن تاب اور سامنے کمرے بنے ہوئے ہیں اور جو ہے اب باہر کی طرف چلتے ہیں میں باہر دکھاتی ہوں سامنے جو ہے وہ واش روم ہے باہر بیسن ہے اور اس طرح بھی ایک واش روم اور گسل خانہ ہے اور یہ سہین ہے چھوٹا سا اور یہ جو ہے اندر یہ طرف کمرہ پہلے جو ہے لوگ اس طرح کے کمرے بناتے تھے یہ دیکھیں شلف اس طرح کی شلف ہوتی تھی اس پہ لوگ جو ہے برتن وغیرہ سجاتے تھے ابھی بھی گاؤں میں لوگ اس طرح کرتے ہیں اور یہ بیچ میں چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے دوسرا کمرہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی کیونکہ اس میں بہت سارا سامان ہے پرانا اور اس کو لوک لگا ہوا تھا ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتی اس میں پرانی آلبم پرانی چیزیں اور پرانے لوگ جہیز میں کیا دیتے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی کیونکہ اس کمرے میں میری دادی کا سارا جہیز پڑھا ہوا ہے بلکل نیو بلکل ٹھیک پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں نیچے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں انٹرسٹنگ وہ یہ ہے چھوٹا سا چوزہ یہ دادا بونے کبھے کی چونچ سے نکالا تھا چوزہ لے کے جا رہا تھا تو دادا بونے اس کے چونچ سے نکالا تھا لیکن مرگی کے ساتھ اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ مرگی اپنے بچوں کے علاوہ اس کو مار دے میں لگی رہتی تو اس لیے دادا بونے اس کو پنجرے میں بند کر دیا تاکہ یہ سیف رہے کچھ دنوں کے لیے اس کے بعد ازلان جو اس کے ساتھ بہت خوش ہو رہا تھا کھیر رہا تھا اور پھر اس نے کہا کہ میں کیوں چرپائی پہ بیٹھوں یہ بھی چرپائی سے اتر گیا اس کے بعد میں آپ کو اپنی دادوں کا کمرہ دکھاتی ہوں دادا بو کا جہاں پہ وہ ابھی رہ رہے ہیں یہ ہے میری دادوں کی چرپائی جس میں بڑی میری پرانی یادیں ہیں اس کمرے میں اور یہ بھی بہت پرانا ہے اور سامنے دادا بو اور شکیل بیٹھے ہوئے تھے باتیں کہہ رہے تھے اور میں اندر کمرے میں بیٹھی تھی کیونکہ یہ کمرہ بہت تھنڈا ہوتا ہے مٹی کا ہوتا ہے اور یہ جو ہے ہم ہوتل میں آگئے تھے گاؤں کے ہوتل میں گاؤں میں ذرا لیڈیز کھانا ہے ہوتل بغیرہ میں نہیں جاتی تو یہ ان کی اپنی پرسنل جگہ تھی تو انہوں نے ہمیں دی تھی تو یہاں بیٹھی ہم نے گرم گرم روٹی لگوائی اور یہ مرگی کا سالن تھا جو کہ دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن کھانے میں بہت ذائقہ دار تھا اور یہ چھوٹا تھا ہوتل تھا چھوٹا نہیں کہیں گے بہت بڑا تھا کیونکہ یہ جو ٹریک برائبرز ہوتے ہیں ان کے لیے ہے یہ ہوتل وہ یہاں پہ آکے کھانا کھاتے ہیں اور بلکل فریش تھا کھانے میں مطلب یہ لوگ جو ہے نا گاؤں کے لوگ وہ پرانا کھانا نہیں دیتے جیسے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں اچھی دکان پھیکے پکوان وہ علا سسٹم نہیں تھا اس کے بعد جو ہے ہم واپسی کی طرف جا رہے تھے اور اتنی خوبصورت جو ہے ویو آ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں جانور کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور شام کی ٹائم لوگ جانوروں کو نکال لیتے ہیں کہ وہ غاس وغیرہ کھائیں اس طرح یہ دیکھیں اور جو میں نے آپ کو شروع میں طلاب دکھایا تھا اس میں جا کے بہنسوں کو لے جاتے ہیں نہا آتی ہیں پھر ان کو گھر لے کے جاتے ہیں پھر ان کا دودھ وغیرہ جو بھی صبح کا ہوتا ہے یہ شام میں نکال لہتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے اور یہ دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بس یہاں پھر جب کچھ بن جائے گا تو یہ جگہ کا بھی بیڑا گھرک ہو جائے گا لیکن فیلحال بہت اچھی لگ رہی ہے تو آپ انجوائے کریں یہ ویو دیکھیں یہ جو ہے اپنی دمبوں کو لے کے جا رہے تھے اس طرح یہ پتھان یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ دمبوں کو لے کے روڈ پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں اور یہ سب دیکھیں کتنی لائن میں ایک ساتھ ایک جگہ ہی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بکری ہوتی ہے اور دو کتے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح ہی گھومتے رہتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے یہ ابھی جو ہے ایک ڈمپر آ رہا تھا پہلے ہمارے گاؤں میں یہ تھا کہ ڈمپر وغیرہ اور ٹرک وغیرہ یہ نہیں آرہی سے گاؤں بہت زیادہ یہ خوبصورت تھا اب آشتہ آشتہ آبادی بھی ہو رہی ہے اور گھر بن رہے ہیں فارم آوس بن رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ پہلے والی بات نہیں رہی لیکن پھر بھی جو ہے ہماری جو میں گئی تو میری پرانی عادت آجا ہو گئی تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا اور ہمارے گاؤں سے بیلونگ کرتا ہے تو اس کے لئے یہ چیز بہت اچھی ہوگی اس کو بڑا مزہ آئے گا یہ دیکھ کے اور موسیقی ہم گھر آگے تھے اور گھر آگے یہ میں جامن لے کر آئی تھی اور ہمارے گھر کے جو کچھے جامن تھے وہ بھی اتنے میٹھے تھے اور مطلب پتہ نہیں کل رہا تھا ویسے ہم بزار سے لے کے کھاتی تھی کچھے جامن میں پتہ چلتا تھا گلے میں عجیب سا ہو جاتا تھا لیکن یہ بہت زیادہ مزے گئے تھے اور اس کے بعد ہم رات پہ وک کے لئے نکل گئے تھے اور یہ وک کرتے کرتے ہیں ہمارے گھر سے تھوڑا سا آگے اور یہاں پہ بہت بڑا مارڈ بن رہا تھا یہ سامنے اور اس کی بھی اپننگ ہونے والی ہے اور یہاں پہ بچوں کے جھولے تھے تو یہ ہم نے جو ہے ازلان جو ہے وہ ضبط کر رہا تھا تو اس لئے ہم نے ازلان کو ذرا جھولا جھولایا اور آپ کو میں دکھاتے ہیں ہم نے ازلان کو کون سی رائٹ دلائی اور خوب اس نے انجوائے کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور بچوں کی بھی یہاں پہ تھوڑے سے انہوں نے جھولے لگایا ہوئے تھے یہ دیکھیں تھوڑے سے اور یہ جھول رہے تھے بچے رائٹ لے رہے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سامنے کا ویو اور وہ دیکھیں بچے اور ازلان میں آپ کو دکھاتی ہوں کہاں ہے کہاں ہے ازلان اور کی چھوٹی بچی ہوتی نا یہ بھی بڑی کیوٹ سی تھی اور میں تو ازلان کو ننٹ رہی تھی ازلان کدھر چلا گیا میرا بیٹا کہاں ہے نظر نہیں آرہا اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہاں ہے میرا بیٹا یہ رازلان یہ تھا اپنے مامو کے ساتھ اور یہ جو ہے یہ ہی رک گیا تھا یہ کہہ رہا تھا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا پھر ہم نے اس کو اس میں بٹھایا اور یہ دیکھیں یہ مزے سے انجوائی کر رہا ہے تو ہم نے اس کو اس میں بٹھا کے ہم تھوڑا سا آگے جا کے بیٹھ گئے تھے اور اتنا چلے کہ ہمیں بھوک لگنے لگے لے ہو جائے ہم بزن کم کرنے کے لئے چل رہے تھے اور بزن بڑھا کے آگے تو ہم نے وہاں آپ نے کیا مانگوایا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی کہا Summari جو پھر ہے اس نے لیا تھا ہمارے پاس بیٹھ گیا تھا اور پھر ہم سچل سے ہم نے منگوایا تھا برگر ایک ہی منگوایا تھا کیونکہ ہمیں ٹیسٹ کرنا تھا کیسا ہے اس کا ٹیسٹ اگر اچھا لگے گا ہم ایک اور منگوا لیں گے پھر ہم نے یہ برگر منگایا ہم نے کھایا تو ہمیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا ازلان کو نہیں دیا کیونکہ ازلان کو باہر کی چیزیں نہیں کھلاتی میں کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو گھر کی پھر ہم نے جو ہے فرنچ فرائز مگائے ہم لوگوں نے کھائے اور اس میں سے جو ہے میں نے اس کو ایک ہی فرنچ فرائز دیا کیونکہ پھر اس کا سینہ خراب ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ برگر بن رہا تھا بہت مزے کا اور پھر جو ہے جو میرا بھائیے وہ دوسرا برگر لائے اور اس نے اتنا زبردست اس پر دل بنا کے دیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سچل بنا رہا تھا اور اس نے ایسی ویڈیو بنائی کی تھی صحیح نہیں بنائی لیکن پھر بھی ٹھیک ہے اس نے آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے کٹنگ بہت اچھی کی تھی اس لگ رہا تھا کہ دل بنا رہا ہے اس کی بات کہہ دی تھی یہ دیکھیں کتنا پیارا اس نے سجا کے دیا تھا یہ دیکھیں کتنا مزے دار لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت یمی تھا ٹیسٹی تھا جس کو بھی یہ برگر ٹرائی کرنا ہو باکین میں یہ ایک ہی جگہ جو برگر تھوڑا بہتر تھا باقی تو مجھے کسی کا بھی برگر پسند نہیں آیا تو یہ تھی پنجاب بیکری جو کہ چھبیس ستائیس ایریا میں ہے پنجاب بیکری یہاں سے یہ ملتا ہے برگر اور میں آپ کو اندر سے بھی برگری کا دکھا دیتی ہوں یہاں پہ شوورما برگر ہر مٹھائی کیک ہر چیز تھی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر بیٹھنے کی بھی جگہ ہے یہ ہے اندر کا تھوڑا سا انہوں نے ایریا بنایا ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنا جو ہے کھانا انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ ان کا ہے منیو یہاں آپ کو ساری قیمتیں ملیں گی کیا کیا کتنے کا ہے سب اور یہاں پہ آپ آ کے اپنا فوڈ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مٹھائیاں ہیں اور مٹھائیاں بھی ان کی بہت زیادہ فریش تھی ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگنی ہے دیکھنے میں بڑا پانی آ جاتا ہے اور یہ جو ہے اور یہ کیک ہے اور کیک دیکھیں یہاں پہ کیک بھی آپ کو ملیں گے پیسٹریز میں ملیں گی اور کھیر ہے یہاں پہ اور مکھن جوسز اور چوکلیٹ ہر چیز ہے اس بیکری میں جو ہونی چاہیے بیکری میں وہ ہر چیز یہاں پہ آپ کو اسی لیے آویلیبل ہے اور آرام سے مل جائے گی اور یہاں پہ جو ہے فروزن آئٹم بھی تھے یہاں پہ اور یہ دیکھیں لیز چیپس اور ہر طرح کی سلینٹیز سب کچھ یہاں پہ تھا بھرا چکا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بسکٹس دکھاتی ہوں یہاں پہ کھارے بسکٹ بھی تھے بہت الگ الگ ٹیسٹ کے بسکٹ بھی تھے کیونکہ زیادہ تر لوگ ایک ڈبا جیسے کیک کا ڈبا ہوتا ہے اس طرح کا ڈبا لے تو اس میں ڈیفرنٹ طرح کے بسکٹ ڈلواتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے یہاں پہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیزا رول اور بچپن میں یہ رول ہوت کھا دی تھی کرین والے بڑے اچھے لگتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا کھانے میں موسیقی 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 موسیقی